حضرات محترم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کی یہ بارونک محفل امیر المؤمنین خلیفہ دوم مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انعقاد بذیر ہے آپ کی شہادت یکم محرم الحرم کو ہوئی تھی تو آج محرم الحرم کو دو سانی ہے ہوا کریں گے نارے تکیر نارے رسالہ نارے حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی بشیر احمد فردوسی صاحب دمت برکاتم العالیہ ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی منیر احمد سعیدی صاحب اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا شفیر رحمان چورائی صاحب اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا کاری عبدالغفور سعیدی صاحب کاری عابد سیالوی صاحب ماشاءاللہ کاری محمد اکمل توسوی صدیوی صاحب تشریف لائے اور علماء کا الحمدللہ جمع غفیر ہو چکا ہے اور امیر اہل سنت حضرت محمد ارشد گرائیہ سعیدی صاحب آپ بھی تشریف لائے ملک عبدالغفور سعیدی صاحب آپ بھی تشریف لائے ہم آپ کو دل کی اتحا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں علماء کرام تشریف لائے ہم آپ کو بھی دل کی اتحا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں دو اشار ناتشری پڑھنے کا آپ احباب سے میں گزارش کروں گا آگے آجے ہیں ملک عبدالغفور سعیدی صاحب محترم محمد ارشد ملک عبدالغفور سعیدی صاحب ملک عبدالغفور سعیدی صاحب ملک عبدالغفور سعیدی صاحب ملک عبدالغفور سعیدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ملک عبدالغفور سعیدی صحب ملک عبدالغفور سعید محمد حصہ کناؤں یاد آتا ہے ملکے پڑھئے درِ اکدس پہ حالِ دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا ہو زمانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے عدب سے بیٹھ کر اس گمبدِ خزرا کے سائے میں عدب سے بیٹھ کر اس گمبدِ خزرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسوں بہانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا ہو زمانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مزارِ فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی مزارِ فاطمہ پہ کرب و بلا والوں کی یاد آئی مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے درِ اکدس پہ حالِ دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے